اور ایم کی او ایم نے آئینی ترمیم پر حکومت کے عمایت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس ذرائقہ کہنا ہے کہ ایم کی ایم کی جانب سے ریبہ سمیت چند شکوں میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے کرن خان امرسات موجود ہیں کرن بتائیے کون سی شکے ہیں جن میں تبدیلی کا مطالبہ کیا گیا ہے جی اپسے کچھ دیر پہلے ایم کی ایم پاکستان کے چیئرمن اور پارلمانی لیڈر قومی اسیمبلی میں ڈاکٹر خالد مطبول صدیقی کی چیمبر میں ایم کی ایم کا مشترکہ اجلاس ہوا جس میں سینیٹرز بھی تھے اور ارکین اکومی اسیملی بھی تھے اور اسی میں وفاقی وزیر قانون جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہیں جنہوں نے جو آئینی ترمیم ہیں اس کے مصابدے پر بازابطہ طور پر مزید بریفنگ دی جہاں جاں ایم کی ایم کو تحفظات اور ابحام تھے جس کے بعد ایم کی ایم کی جانب سے سوت کے خاتمے کے لیے جو شک ہے اس حوالے سے جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا گیا اس کا کوئی ٹائم فریم جو ہے وہ رکھا جائے اور جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں مضبط جو ہے وہ جواب ملا ہے وفاقی وزیر کی جانب سے اس کے علاوہ ایم کی ایم کی جانب سے کبھی امکان ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس پر حمایت کی جائے گی سینیٹ و قومی اسیملی میں تاہم اس کا حتمی فیصلہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ متوقع ہے ایم کی ایم کی طرف سے بہت شکریہ کنن خان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھیں بتا رہی تھیں کہ ایم کی ایم نے آئینی ترمیم پر حکومت کی حمایت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے